بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں وہ سب ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے پیچھے کچھ اور ہو گیا ہے اس خبر کا مطلب یہ ہے اور بڑا شور پڑا ہوئے اس خبر کا وہ خبر اس کی حقیقت کیا ہے اور اصل میں کیا چر رہا ہے یہ تھوڑا سا میں نے اس پر کام کیا ہے یہ آپ کے حضور پیش کرتے ہیں اور دوسری خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا وہ جو اٹھارہ اٹھارہ زار پچیس پچیس ہزار کے اوپر جو دو دو ڈائی ڈائی زار بندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے کے پی کے کی گورنمنٹ میں پنجاب حکومت میں بیٹا ارسلان خالد وہ جو کمپین چلا رہا ہے وہ والا ہے اور وہ ہے کہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب اب وہ راتوں کو سوتے ہوئے اٹھ پڑتے ہیں ہر بڑا آکھے ان کو رات کو نیند نہیں آتی وہ جناب چڑ چڑے ہو گئے ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ فوج کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے وہ ڈسپلن کے حوالے سے کہ بڑا محول خراب ہو چکا ہے کمانڈ اور کنٹرول سسٹم جو ہے فوج کا یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ ڈیلی پڑ چکی ہے میں کیا کروں یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ جس طرح فیصل الٹے پڑ گئے ہیں جس طرح عمران خان صاحب ان کے حواز کے اوپر چھا گئے ہیں جس طرح کہلیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت وہ چھتیں بھاڑ کے جو ہے وہ منارے پاکستان سے بھی اوپر چلی گئی ہیں اس طرح کر کے وہ سین پارٹ بتا رہے ہیں سنا رہے ہیں کہ جی کہ اب وہ ڈپریشن کی دوائیں لے رہے ہیں اور وہ جو ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جن کو ہم نفسیات دان کہتے ہیں وہ ان کے پاس جا رہے ہیں اس طرح کی جناب باتیں چل رہی ہیں ان باتوں میں کتنی حقیقت تھا کل رات کو ایک ملاقات تھی ایک ملاقات سے زیادہ اس کو کہنا چاہیے کہ کچھ دوستوں کی ملاقات تھی اور کل رات کو ایک کھانا تھا کھانے پر وہ کٹھے تھے سارے اور ان میں کچھ اس طرح کے بھی لوگ تھے جو جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کے عوائل عمری کے یا ان کے وہ بیج میٹ تھے تیچ میٹ تھے فلانا سمجھ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فوج کا ہوتا ہے نا بیج میٹ یہ سکے پائیوں سے بھی آگے ہوتا ہے یہ کلچر ہے فوج کا اور وہ جو ان کا ہوتا ہے نا سوشلائزنگ جو ہوتی ہے وہ کیونکہ فوجیوں کی لائف تھوڑی سی مختلف ہوتی نا ہم سے عام شہریوں سے وہ انہوں نے وہ بیرکو کنٹونمنٹ اور کبھی یدر پوسٹنگ کبھی جناب پاکستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک وہ کیا ہے وہ والا سفید پاڑوں والا سیاچن سیاچن کے محاص کے اوپر جو جوٹی دار آپ کے ساتھ ہوں وہ ساری عمر نہیں بھولتے بائی بین پیچھے رہ جاتے ہیں یعنی میں ایک خاص لیول کی بات کر رہا ہوں تو ان کے جو میل ورتن ہم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ رشتہ داروں سے کم ہوتا ہے یہ بیج میٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے یا وہ کیا اس کو کہتے ہیں میں یہ ترمنالوجیز نہیں آتی کمپنی کمپنی کمانڈر تھے پتہ نہیں کوئی یونٹ یونٹ جو یونٹ فیلوز ہوتے ہیں نا وہ بڑے جناب وہ کمپنی پلٹون یونٹ یہ بڑا میٹر کرتی ہیں چیز ہم کے لیے تو بائیوہ صاحب کے وہ دوست اس کھانے کے اوپر رات کو کٹھے تھے وہاں پر یہ میرا ایک سورس ہے میرا دوست ہے انہوں نے وہ پوچھا کے جی کہ وہ بائیوہ صاحب سنے آج گولیاں پھکے تھے پھکے مار رہے ہیں جن کر کے جناب کیوں ہے انہوں نے کہا سنے ہیں پی ٹی اے یا رہے کہہ رہے ہیں خان صاحب کو مجھے وہ کیا ہے شیر کے پچھتا ر رہے ہیں ہوں آپ اسی خیال سے واپس آگیا ہوں میں کہ مطلب مجھے نکال کے وہ پچھتا رہے ہیں یعنی کہ خان صاحب کو نکال کے یہ کلیم ہے خان صاحب کے چانے والوں کا اور بڑی جگہوں کے اوپر خان صاحب بھی کہتے ہیں میں واتس اپ بند کی تن ہے نمبر اتہ جناب بائیوہ صاحب ٹینشن دے ویچ نے بائیوہ صاحب کے مطلق جو لبو لہجہ خان صاحب کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے یہ ہم سے زیادہ بائیوہ صاحب کو خود بتا ہے کیونکہ ان تک یہ ڈائریا پہنچتی ہیں اور ان تک پہنچانے والے پہنچاتے ہیں سسٹم ہے پاکستان میں سر بادشاہ کے سارے وفادار ہوتے ہیں پاکستان میں بادشاہ کون ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور بادشاہ کی جو ہوتی ہے نا وہ دا کنگ اس کی وہ دیکھیں نا جی وہ کیا ہے ملکہ فوت ہوئی انگلینڈ کی تو وہ بیٹا جس کی ماں فوت ہوئی ہے وہ آیا ہے لوگوں سے مل رہا ہے برمنگم پیلس کے باہر وہ ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کسی نے شیئر کی ہو بھی تھی کہ وہ خواتینوں حضرات اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں ایک طرح سے افسوس کا بیزار کر رہے ہیں پیچھے سے آواز ہے یہ گاڈ سیف دا کنگ گل ختم ہو بھی تو جو کنگ ہوتا ہے نا سر اس کے وفادار بڑے ہوتے ہیں تو کنگ کو رپورٹیں پچانے والے بھی بڑے ہوتے ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی زبان ان کو ان ہاتھوں تک لے آئی ہے وہ ہم کہتے تھے نا کیگوا وہ ہمارے بیئے کے دور میں ایک ہوتی تھی کیگوا میرا خیال وہ نظم تھی کہ وہ کھوپڑی ایک ہوتی ہے وہ ایک بندے کو ملتی ہے خوپڑی تو جناب وہ خوپڑی اس سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی جنگل میں وہ دوڑا جاتا ہے تو جناب کہتا ہے کہ میرے یہ پاس خوپڑی ہے یہ بولتی ہے تو بادشاہ نے کہا کوکği بولیں یہ نظم ہے پوری انگلیش کی تو وہ خوپڑی کہتا ہے بول خوپڑی بول دی نہیں őبا بول کرنا ہے نہیں بول دی تو پھر وہ جناب بادشاہ سلام کہتے ہیں کہ اس کو اسی جنگل میں جہاں سے اس کو خوپڑی ملی تھی وہاں پر اس کی بھی تونڈ ل دیں تو وہ جناب وہ تون تار دی جاتی ہے اس کی وہ تون گر کے مطلب جب گرتی ہے تو وہ دوسری تون جو ہے وہ گردن وہ کھپڑی جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ جو تم سوال پوچھ رہے تھے نا کہ تم یہاں پر کیسے آئے جنگل میں کھپڑی کو وہ اس کا سوال تھا تو انہوں نے مجھے باتیں یہاں پر لے آئیں تو خان صاحب کو یہاں پر باتیں لے کے آئے ہوئی ہیں جس لیول پر آئے ہیں یہ سبزہ زار جو ہے ورنرہ اس کا یہ ٹیلنگز نے ڈیڑھ کے دو سال پہلے آپ کو اسی فورم پر اسی فقیر نے بیٹھ کے بتایا تھا کہ پائیں وہ گندہ میں وڈین اولا کے چھوٹین اولا دیں گا میرا کی کر لوگے اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے قریبی دوستوں کو یہ والی بات بتائی تھی میں یہ آپ کو کئی دفعہ اور بات بتا چکا ہوں تو رپورٹ گئی کنگ کے پاس کنگ تو پھر کنگ ہے سر تو اچھا لگے برا لگے ہمیں تو نہیں اچھا لگتا کنگ شپ کیا ہوتی ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم تو دستور والے ہیں لیکن پاکستان کے زمینیں حقائق ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی زبان ان تک پہنچی ہوئی ہے تو ان سے پوچھا کہ جی وہ پھکے کھا رہے ہیں خان صاحب بڑے ان کے لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پستا رہے ہیں خان صاحب کو نکال کے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے پاکستان پاکستان پتھل پتھل ہوگی ہر چیز وہ جواب دینے والوں نے بتایا ہے کہ سر کے ان کے پوتے ہوئے ہیں تو تو بہت خوش ہیں وہ تو جناب ان کو لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جس طرح سانس نہیں آ جاتی بندے کو کہ ایک تو پوتے مطلب وہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرے پوتے ہو اللہ پاک نے دے دی ہے تو وہ تو اللہ پاک میں بڑے راضی ہیں مطلب شکر گزار ہیں اور تو آج کل وہ اتنی گپیں لگاتے ہیں جہاں پر نتیفے سناتے ہیں گپیں لگتی ہیں اس طرح کر کے کہتے ہیں وہ ان کے اوپر تو میں تو کوئی شایبہ نہیں پڑھا کہ وہ کوئی ٹنشن کا شکار ہے یہ اہم ہی سیاسی بتے ہیں اہم ہی پھلا رہے ہیں بتے ہیں اور ویسے بھی جب ان سے بات ہوتی ہے بیٹھ کے کہ یار خان صاحب کی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یار زی کر سکنے ہیں جو دل کردہ کری جائے سان ہوگی اسی طرح نوکری کرنی ہے یہ ان کا سٹائل یا یہ ان کا انداز ہے سوچنے کا کہ جس طرح سائے آف ریلیف نہیں ہوتا کہ انہوں نے سا آگیا کہ یار کہ یہ کیا بوجھ اٹھایا ہوا تھا ہم نے کہاں پہ پھس گئے ہوئے تھے پھسے آپ بندہ سر جس طرح نکل دا نہ زور باجوہ صاحب کے دوست قریبی دوستوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کل رات کی واردات بتا رہا رہا ہوں میں آپ کو کل رات ایک محفل میں ہونے والی گفتگو کا احوال آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ تپا انٹینشن ہی کوئی نہیں بڑا سکون محل تک مٹھے چول وہ تو کہتے ہیں خان صاحب کہ گئے تو موجہ لگئے ہیں اپنی ہیں ہم تو جناب پتہ نہیں کس چکر میں تھے اور کیا خان صاحب کی وجہ سے کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں اور کیا پاکستان کا برال کر دیا تھا خان صاحب نے اور نرغے میں ہم آئے ہوئے تھے باتیں ہمیں ہو رہی تھیں تو وہ تو اس طرح کا محول نہیں ہے ایک تو ہو گئی یہ والی بات جو آپ لکھ لیں دوسری بات جو پاکستان کے بڑے بڑے صافی بتا رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اچھا وہ اسی سے لنک ہے بات کہ جناب پاکستان میں عمران خان صاحب نے صلاحات کو اس لیول پر لے گئے ہیں کہ اگلوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کے آپ آپ ماف کر دے ہمیں خان صاحب تکڑے اسی مارے ایوکو ساڈے آتو جڑے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح جی خان صاحب جو ہیں وہ سسٹم کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے اور بس اب چونکہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگلا آرمی چیف میں نے ماننا نہیں ہے کہ اگلا آرمی چیف یہ ذرداری اور نواز لگائیں گے تو وہ تو محبہ وطن ہی ہوگا وہ تو غدار ہوگا تو یہ تو میں تو نہیں مانتا یہ بات اور میں نے تو لانگ مارچ کر دینا ہے میں نے یہ کر دینا تو وہ ڈر گئے ہیں تو فارمولا یہ آ رہا ہے کہ جی کہ خان صاحب کو منائیں چونکہ پی ڈی ایم والے تو پہلے ہی ماننے ہوئے ہیں وہ اچھے بچے ہیں اور وہ تو بڑے سمجھدار ہیں وہ تو معاملہ فہم ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ پوترے ہوئے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ آپے سے باہر ہیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا کریں تو ان کو منائیں تو ایک سیٹ اپ اس طرح کا بنائیں کہ جناب کے آرمی چیف جو ہے وہ سارے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آرمی چیف لگا لیں اور وہ پھر جو آرمی چیف ہوگا وہ پھر اس کے اوپر سب کا اتفاق ہوگا تو پھر سب ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں گے خان صاحب سمیت تو پھر الیکشن بھی ہو جائیں گے پھر خان صاحب نے جیتنا ہے خان صاحب جیت جائیں اگر پی ڈی ایم نے جیتنا ہے اپنون لیگ نے جیتنا ہے پیوز پارٹی نے جیتنا ہے تو وہ جیت جائیں ہمیں کیا ہے ہم تو بس چاہتے ہیں کہ سارے جو ہیں وہ اچھے بچوں کی طرح رہیں اور سارے جو ہیں وہ سنوک اتفاق کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزارنی بسر کر دیں تاکہ یہ کہانے کا اختتام یوں ہو سر اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا خان صاحب نے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو تو غلطی کا احساس ہو گیا تھا اگلے ہی سیکنڈ میں کہ یہ مجھ سے بھونگی وجہ گئی یہ جو کی کہتے ہیں جو تیر کمانوں نکل گیا بول زبانوں نکل گیا تو وہ تو واپس نہیں آ رہا اور اس کے بعد سے عمران خان صاحب کی الٹی گنتی اصل معنی میں شروع ہوئی ہے اس کے بعد وہ جو انہوں نے جلسے میں وہ والی بات کی تھی فیصلہ بات والے جلسے میں یہی بات کہ محبے وطن جرنیل آ گیا تکڑا جرنیل آ گیا یعنی کہ باقی تو غدار ہیں جو یہ لگائیں گے وہ غدار ہوگا اور جو عمران خان صاحب لگائیں گے وہ جناب محبے وطن ہوگا تکڑا ہوگا تو لہٰذا خان صاحب کو اثر اس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح نہیں ہوتا یہ پھر جو پولٹیکل سائنس کی جو ساری کی ساری کتابیں ہیں اور پاکستان کی سیاست کے سارے نئے باب لکھنے پڑیں گے ہمیں یہ کوئی نیا فارمولا اجاد ہوگا اگر یہ والا کام ہو گیا تو میں نے پتا کیا ہے میں نے گفتگو فرمائی ہے کچھ لوگوں سے خبر یہ آئی ہے کہ اس دن سے تو کام خراب ہوئے پائیں کہ یہ بندہ تو کسی جگہ کے اوپر بھی جو ہوتا ہے نا اتمنان سے بیٹھ جائے یا سال علی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھے یہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کی روح کو چین نہیں ہے یا اس کو سکون نہیں ہو سکتا یا یہ کسی طور پر راضی نہیں ہو سکتا یہ یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اور عمران خان صاحب نے بڑی میند کے ساتھ یہ والا مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ آپ خان صاحب کو کسی بات کے اوپر راضی نہیں کر سکتے صرف اس کے کہ میں پاکستان کا بلا شرکت غیر وزیراعظم ہوں اور باقی سب جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے باقی سب جو ہیں وہ ادارے ہوں وہ پلیٹیکل پارٹیاں ہوں ان کو صفائے ہستی سے بٹا دیا جائے مہت میرا بننا دنجار رہد مطح پنا بس اس کے علاوہ اور کوئی بات پر وہ راضی ہونے کو تیار نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو نا سر یہ کام نہیں ہو سکتا آپ ذرا خود غور کر لیں کہ ہو کیا رہا ہے سر جی ہو یہ رہا ہے کہ یہ اپنی بات جگہ یہ بتیں ہو رہی ہیں کہ جی کہ وہ نگران سیٹ اپ کے لیے نام شام سر یہ نگران سیٹ اپ کے لیے جب نواز شریف صاحب آتنی پکڑا رہے تھے اور اپریل کے بعد یہ حکومت آئی تھی یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے رہنا ہے کہ چلے جانا ہے تب نگران جو تھے وہ وزیراعظم کون ہوگا وہ کوئی لاہور کے ایک ڈاکٹر ہیں جو مطلب ہے پاکستان کی جس کیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ڈاکٹروں میں سے ایک ہیں اور وہ چلے میں آپ کو نشانی کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ وہ دل کے ڈاکٹر ہیں اور ان کا انٹرویو ہوا تھا اس طرح کے اور کئی لوگوں کے انٹرویوز ہوئے تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں حفیظ شیخ صاحب بھی بڑے پروٹوکول میں پاکستان تشریف لائے تھے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی یہ ان دنوں کی بات ہے کہ پھر جب ہمارے جو سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ گلے میں تو ان کے مطلب ہے ڈول پڑا ہوا تھا عمران حان صاحب کا جو پی ڈی ایم نے اتار کے سائیڈ پہ رکھا پھر اتار کے پھر انہوں نے کہا کہا جی کہ یہ ڈول تو اب ہم نے اپنے گلے میں بھی نہیں پہننا تو نواز شیف صاحب سے جب ملنے گئے تھے مہی میں یہ تب کی باتیں ہیں اب کی باتیں نہیں ہیں کوئی نگران سیٹ اپ نہیں آرہا سر اکتوبر میں اور یہ اکتوبر آیا کھڑا سر ستمبر کی آج میرا حال ہے دستہ رہی ہے ستمبر کی اور اکتوبر میں رہ گے پیچھے بیس دن تو اکتوبر میں جناب نگران سیٹ اپ بنے گا یہ ہوگا الیکشن ہوگا سر مت ماری گئی ہے سر پاکستان میں صلاحب آیا ہوگا ہے یہ آپ فیزیکلی ویسی دیکھ لیں جس کو کہتے ہیں نا لوجیکلی ویسی دیکھ لیں اس کو کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ فیزیبل ہے بھی کہ نہیں نہیں ہے فیزیبل پاکستان میں آپ کا الیکشن کمیشن جو زمنی انتخابات ہیں وہ نہیں کرا پا رہا تو یہ جنرل الیکشن کس طرح سے ہونے تو یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں ساری یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ باتیں لوگوں نے پھیلائی ہیں تو انشاء جی کا نام نہ لو انشاء جی کا سودائی ہیں سر وہ خلص سودائی ہیں کہ یہ والے کام کریں گے اور پھر نون لیگ اس بات پر مان جائے گی کہ جی کہ سو گنڈے بھی کھا لیے سو جوتے بھی بارے مطلب یہ کہ کون صاحب وہ تمغہ ہے جو پی ڈی ایم کی اس گورنمنٹ نے نہیں لے لیا مطلب یہ کہ غداری سے لے کے پاکستان کو بیچنے تک اور پھر آئی ایم ایم ایف کے ہاں پاکستان کو گروی رکھنے تک اور پٹرول کی قیمتوں کی سارے جو برے اثرات ہیں وہ اپنے کھاتے میں ڈالنے تک عمران خان صاحب کی ساڑھے تین سال کی نل بٹا نل کارکردگی کو اپنے نامہ اعمال میں لکھنے تک تو اس کے بعد وہ کہیں کہ جی کہ آپ اکتوبر میں الیکشن کرا لے تاکہ ہم جناب چھتر کھائیں لوگوں سے مزید کہ ہر ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کی وہ ووٹ ڈالے آگے پی ٹی ای کو اور جوتے مارے ہمیں تو یہ سر اس طرح نہیں ہوتا یہ جو صحفی یہ والی باتیں چھوڑ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی غلط فیڈ کر رہا ہے میری پاکستان کے جو دونوں طرف کے لوگ جو ہیں سیول والے بھی اور دوسرے والے بھی سیول والوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بعد کئی دفعہ آپ سے میں نے گوش گزار کی کہ پاکستان کی کیبنٹ کا ایک شخص آپ روز اس کی خبر سنتے ہیں آپ روز جانتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں اس نے یہ والی بات ہم سے شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ یار کہ ہم نے تو اگلے ویسے بھی ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے یہ جو تئیس آنا اس میں الیکشن کروا دیں وہ تو ہے ہی الیکشن ہی ہے تو اکتوبر نومبر دسمبر جنوری اب آگے سے یہ والی باتیں چل رہی ہیں گورنمنٹ سائٹ کے اوپر کہ سلاب آ گیا ہے چیزیں ظاہر ہے کہ اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کچھ عمران خان صاحب کر گئے تھے کچھ تقدیر نے جو ہے وہ ہاتھ کر دیا ہے یہ جو سلاب آ گیا ہے یہ اگلی فصل نہیں ہونی پاکستان کے کڑاکے نکلنے ہیں پاکستان کے کڑاکے کیا نکلنے ہیں لوگوں کے کڑاکے نکلنے ہیں سر جس کا بل دا سزار پی آتا تھا اس کا ڈبل بلو گیا جس کا بیس زار بل آتا تھا اس کا ڈبل سے زیادہ بل ہو گیا ہے تو ان حالات میں یہ حکومت الیکشن سر اعتفرائی یہ کہ شباشری آپڈ ام گونی مار لے خود کشی کر لے خود کشی کا فیصلہ ہوگا کہ اکتوبر میں یہ کروانا ہے اور سر وہ تو صدیوئی بڑیوئی ہے نون لیگ جو لندن ہے میں یہ آپ کو پوری خبر بتا رہا ہوں یہ آپ خاتر جمع رکھیں کہ یہ بات میں بالکل دوست بتا رہا ہوں پتہ نہیں تھے خاتر جمع رکھیں کہنا چاہیے نہیں لیکن یہ تسلیح رکھیں کہ یہ خبر میں آپ کو درست بتا رہا ہوں کہ لندن وارے سیدھے ہوئے پڑے ہیں وہ اپنا پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی اور وہ سیدھے اگر یہ والا کام گن پوائنٹ پہ کروایا تو انہوں نے گولی کھا لی نہیں ہے انہوں نے کہنا مارو گولی تو لہٰذا دید لیاز کوئی نو ریٹریٹ نو سرنڈر کوئی سرنڈر نہیں کر رہا تو مجھے تو شک یہ پڑتا ہے یہ خبر نہیں میں بتا رہا آپ کو مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ وقت اپنے وقت سے بھی آگے جا سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس یہ ہوتی ہے پارلیمان سے وہ جازت لے سکتی ہے ایک سال تک کی آگے بڑھا سکتی ہے کہ یار یہ تو پاکستان جو ہے وہ پونا پاکستان ڈوب گیا ہو رہا ہے مطلب دنیا کرلا اٹھی ہے کہ یہ پوری دنیا مطلب کہہ رہی ہے کہ جناب پاکستان برباد ہو گیا اللہ تعالی رحم کرے جو حالات ہیں مطلب لاہور میں بیٹھ کے اسلامباد میں بیٹھ کے یا کراچی میں بیٹھ کے جو سلاب نے جو تباہی پھلائی ہے وہ نہیں سمجھ جاتی یہ تو جائیں گے تو پتا چلے گا یا جب اس کے ایفیکٹس آنا شروع ہوں گے تو پتا چلے گا تو لہٰذا اس طرح کے ٹرمائل کے اندر اگر پاکستان گھرا ہو تو آپ نگران حکومت سیاست عمران خان سر فارغ ہو گیا عمران خان یہ سلاب پاکستان سے زیادہ عمران خان کو لے کے بے گیا ہے ڈبو دیا ہے اس نے تو کمال باتیں ہیں یہ باتیں صرف سنی جا سکتی ہیں سنتے رہیں کوئی نگران حکومت نہیں آ رہی کوئی عمران خان صاحب کے لیے بندروازے نہیں کھل گئے کوئی ویٹس اپ نمبر بال نہیں ہو گئے کچھ نہیں ہوا چیزیں جہو کی تونچر رہی ہیں اور معاملات اس سے بھی عمران خان صاحب کے لیے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں کوئی بہتری نہیں کی توکو ابھی تک نہیں ہے سیاست ہے سیاست جو ہے وہ روزمرہ کے معمول کا نام ہے کل کو کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے آج کی تاریخ تک نو ریٹریٹ نو سرنڈر نہ کوئی خوف زدہ ہے نہ کوئی گولیاں کی گولیوں کی گولیاں پھک رہا ہے ڈپریشن میں کوئی نہیں ہے خان صاحب سے جان چھٹی سو لاکھوں پائے یہ جنرل بائیو صاحب کا خیال ہے اگر جناب جو یہ خبریں دے رہے ہیں ان کی مرضی میرے پاس جو خبر تھی میں نے آپ کو بتا دی سکون مال مٹھر چال الیکشن جو ہے وہ آگے بھی جا سکتا ہے جو بھی الیکشن ہے نا اگلے جون جلائی میں وہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ